بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دو سٹوریز ہیں اس وقت جن پر بات ہوگی آج آپ کے ساتھ اس وی لاغ میں ایک تو بلاول بھٹو کی بھارت یاترہ کیا امیدیں لے کر گئے تھے وہاں پر کیا ہوا اب پاکستان میں کیا کہا جا رہا ہے اور انڈین جو میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے دوسرا اب معاملہ ختم ہوا مذاکرات والا اور اب عدالت نے بھی لکھ دیا اپنے فیصلے میں کہ جو چودہ میں والا فیصلہ ہے وہ انٹیکٹ ہے تو مذاکرات ختم چودہ میں والا معاملہ انٹیکٹ تو اب کیا توہین عدالت کی کاروائی ہوگی کس کے خلاف ہوگی کون کون گھر جائے گا یہ سپریم کورٹ کے سامنے اور اگلا ہفتہ بڑا اس حوالے سے بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ کن ہوگا اور بڑا گرم گرم ہوگا جبکہ عمران خان صاحب بھی اپنی پارٹی کو موبلائز کر رہے ہیں انہوں نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ ہفتے والے دن یعنی شام کو مغرب سے پہلے ایک گھنٹہ تمام پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں یا پاکستانی عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے باہر نکلے گلیوں میں آئے اور چیف جسس اور پاکستان کے ساتھ اظہاریت چہتی کریں ان کے ساتھ کھڑے ہوں وقلا برادری کو خاص طور پر کہا ہے جبکہ بڑے شہروں میں ریلیاں بھی نکالی جائیں گی پنڈی اسلامباد میں عدلیہ کی حمایت کے لیے ریلی کی انتظامیہ نے اسلامباد کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی پولیس نے کہا جی کہ ہم سے پوچھے بغیر یہ ریلی کیسے نکال سکتے ہیں اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تو اب ججز کی حمایت میں سپریم کورٹ کی حمایت میں ریلی نکالنا یہ حکومت پابندیاں لگا رہی ہے لیکن آج کی جو ہیرنگ ہے اس میں تین چار چیزیں واضح ہو گئیں میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا تھا اور ابھی کہ بلکل ہر طرح کی جو قربانی ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں چیف جسس صاحب اور ان کے ساتھی اور کسی طرح سے بھی آئین پر کمپرومائز نہیں کریں گے جیسے ہی عدالت سے باہر نکلے ہیں سعید رفیق تو انہوں نے لفظی گولہ باری کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ چار تین اور وہ جو سارا معاملہ ججز کے حوالے سے وہ ساری گفتگو ویری سیڈ لیکن ایک اور جو ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک جو سپیشل کمیٹی بنائی تھی اسلم بھتانی صاحب کی سربراہی میں جس کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ جو ساکب نصار صاحب کے سابزادے کی ایک جیلی آوڈیو ہے اس کے بارے میں تحقیقات کریں اور بتائیں کہ وہ کیا ہے کیونکہ حکومت گھیرنا چاہتی ہے ساکب نصار صاحب کو بھی پریشر ڈالنا چاہتی ہے عدلیہ پر تو اب اس کمیٹی کے ذمہ ایک اور کام لگا دیا گیا ہے کہ جناب وہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے مانگا ہے جو کاروائی ہوئی ہے اسمبلی کی اور سٹینڈنگ کمیٹیز کی جس میں اس لیجسلیشن پر غور کیا گیا ہے جو سٹیف جسل صاحب کے جسے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا بل کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے تو منگل کو انہوں نے اجلاس بلالی ہے پہلا اور اس میں یہ جو ساکب نصار صاحب کے سابزادے ہیں ان کے جو مبینہ آوڈیو ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ جو دوسری ذمہ داری ہے وہ بھی اس پر بات کریں گے تو ایک ہیڈ آن ہمیں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ اور حکومت کے بیچ شباز شریف صاحب لندن میں ہیں نواز شریف صاحب سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے اور وہ وہاں پر شہدادہ چارلز کی تاج پوشی کے حوالے سے ہیں لیکن انہوں نے وہاں جا کر بھی یہ بات کہی ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے قومی اور صوبائی کی جبکہ پاکستان کے آئین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں اور سپریم کورٹ واضح پیغام اور واضح ورڈک دے چکی ہے لیکن پرائیم میسٹر نے وہاں پر جا کر بھی وہی بات کہی ہے جو یہاں پر وہ کہتے ہیں اسی کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے تو یہ ایک ویری انٹرسٹنگ سینیاریو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون گھر جاتا ہے اس آگڑار گھر جاتا ہے شباز شریف گھر جاتا ہے وزیر قانون بھی گھر جاتا ہے یا نہیں اور پھر وزیر داخلہ کے بارے میں کیونکہ بڑی ایک اس وقت ججز جو ہیں وہ ایک فیصلہ کن جو موڑ ہے اس پر وہ پہنچنے والے ہیں اب ذرا بلاول بھٹو گوہ گئے تھے ان کی بات بھی کر لیتے ہیں سب لوگ پاکستان اور بھارت کے بیچ اچھے تعلق آ چاہتے ہیں لیکن مسئلہ خراب ہوا جو کشمیر کا سپیشنل سٹیٹس آگست دوہزار نائنٹی میں تبدیل کیا گیا تو اس پر پاکستان نے تمام سفارتی جو ایکٹیویٹی تھی اس کو محتل کر رکھا تھا لیکن بارال اس حکومت میں بہت سارے کام کی ہیں تو اس میں یہ کام بھی کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ گوہ چلے گا ہے بلاول بھٹو لیکن یہ در پیپس پارٹی والے یہ پیٹ رہے ہیں کہ جی وہ تو انڈیا نہیں گئے وہ تو ایس سی او کانفرنس میں گئے ہیں تو بھائی وہ ایس سی او کانفرنس تو انڈیا میں ہو رہی ہے نا تو وہاں پر وہ گئے پھر وہ اس شائعے میں بھی گئے جو جائے شنکر نے دیا نہ جاتے اسی شائعے میں لیکن وہ گئے لیکن جو سب سے کمال بات ہوئی ہے وہ جس وقت ملاقات کے لیے گئے ہیں ان سے جائے شنکر سے وہ جو ایک مرسمی سی ہے اس میں یوں ہاتھ جوڑے ہیں انہوں نے اور آگے سے جائے شنکر کا جو ریسپونس جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے جیسے ہی نکلے ہیں بھارت سے جناب بلاول صاحب تو انہوں نے تو جو صفائی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو بھی میں نے سلوک کیا ہے جو ہاتھ نہیں ملایا بلکہ ٹھیک کیا ہے اور پھر یہ ایسے نمستے کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ ادھر جب گئے ہیں انڈین ایک کلچر ہے وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں یہ جنگ سے میرا تعلق ہے وہاں پر لوگ پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ہموطنوں کے لیے ہیں وہ اپنے بزرگوں کے لیے ہیں جو اس طرح کے جو جیشنکر ٹائپ لوگ ہیں ان کے لیے تو آپ ہاتھ ملائے اگر وہ آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو پوری دنیا اس پہ لان تن کرے آپ کو یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آگرہ گئے تھے زیاؤلحق صاحب اور انہوں نے جا کے وہاں پر جو انڈین ان کا ہم منصب تھا اس سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا پورا اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہی تھے کہ وہ ہاتھ نہ ملائے جیسے کرکٹ ڈیپلمیسی کہتے ہیں تو یہ بلاول بھٹو بسیکلی اس بچہ ابھی وہ اتنی بات نہیں ہے ہمیں زرداری صاحب اس کو بڑھا چرہ کر بیان کر رہے ہیں لیکن جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کہی ہے اس کے بعد کہ یعنی اب یہ اور اس کو کہا ہے کہ یہ ریپریزنٹ کس کو کر رہا تھا بلاول بھٹو ایک دہشت گرد ملک کو اور ایک مین سٹے ہے پاکستان دہشت گردی تو ایک ایسی گفتگو شروع ہوئی انڈین میڈیا نے ایسی گفتگو شروع کی ہے جو جو اگر بلاول نہ جاتے تو ہم اس سے ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑنا تھا پھر وہاں پر بلاول نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے صرف ایک پی ٹی وی کا مائک سامنے رکھے چند پھولوں میں آپ مجھے بتائیں آپ وہاں پر گئے ہیں آپ پاکستان کے وزیر خارج ہیں تو کوئی بندہ کی پریس کانفرنس سننے نہیں آیا آپ پی ٹی آپ گفتگو کر کے آگے ہیں کس کو چکمہ دے رہے ہیں آپ کس کو بے وقوع بنا رہے ہیں یہ یہ آپ کو زیب دے بھٹو کا نواسہ یہ کرے گا بھٹو نے کیا اس طرح کی ڈپلوم میں سیکھی کی تھی بڑا ہی جو بڑا ایک افسوس ناک یہ جو بلاول کا چہرہ اور یہ جو اس طریقے سے بلاول کا جو سٹیٹس اور پوسٹر نظر آیا یہ یقین کریں یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر نیچے جائے گا بلاول بارال انہوں نے جائے شنکر نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ جب آپ پوزیشن آف ویکنس سے جاگے کسی سے بات کرنے کی کوشش کریں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کوشش کریں اور کسی کے آگے لمبے لیٹ کر یہ آپ کوشش کریں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دیکھ افسوسناک یہ صورت ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اس بات پر پشمان ہے دیکھیں انڈیا کے ساتھ سب تعلقات چاہتے ہیں لیکن آپ جو وادی ہے اس کے مسئلے کو تو حل کریں نا پھر اس کے بعد یا کم از کم وہ جو پرانا سٹیٹس ہے وہ لگائیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے جے شنکر کہ ہیوے کپ آف کافی اور بھول جائیں آپ کیا آپ کو بلاول صاحب وہاں پر کیا ملا اور کس لیے آپ کہہ تھے تو بارال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی علامی امان دیکھیں دیکھیں موسیقی